اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو کسی سریعہ کو کسی جماعت کو حتیٰ کہ کسی تاجر کو روانہ فرماتے تو صویرے صویرے روانہ فرمایا کرتے تھے بلکہ ساتھ دعا بھی فرماتے تھے اللہم بارک لئمتی سی لکوریہا اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت دیتے اللہم بارک لئمتی فی بکوریہا اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت دیتے جن قوموں کے ترقی کی ہم گنگاتے ہیں نا بدقسمت ہی یہ ہے ہم ان کے ترقی کی گندگیاں اٹھا لیتے ہیں اور انہوں نے جو ہماری اچھائیں اختیار کر رکھی ہیں ہم اس سے نظریں بن کر دیتے ہیں اس سے نظریں چرانے لگتے ہیں کہتے ہیں وہ صویرے اٹھتے ہیں شام ہونے سے پہلے گھر آ جاتے ہیں بازار بن دکانیں بن کہتے ہیں فلا ملک بھی ایسا کرتا ہے فلا ملک بھی ایسا کرتا ہے فلا ملک بھی ایسا کرتا ہے یہ فطرتی نظام ہے کہ قدرتی روشنی سے کتنا نفع اٹھایا جا سکتا ہے اٹھا لو اور جب روشنی کے ضرورت نہیں تو اس وقت تمہاری زندگی کی ضرورت بھی اتنی نہیں روشنی کی اللہ نے خود ہی بنا دیا اسے پڑھا ورنہ اس دھڑی میں اگر تمہیں روشنی کی زیادہ ضرورت ہوتی تو اللہ کے لئے کیا مشکل تھا سورج کو بھی اتنا ہی بڑھا دیتا چاند کو اس میں بھی زیادہ بڑھا دیتا لیکن فطرتی نظام یہ بنایا رات آرام کے لئے دن کام کے لئے اور اگر اس شترتی نظام سے ہٹ ہوگے صحت بھی خراب ہوگی دین بھی خراب ہوگا دنیا بھی برباد ہوگی آخرت کبھی نفصان اٹھاؤ اس لئے کہ جو شخص صبح سویا رہتا ہے دو بڑی عظیم و شان نعمتوں سے محروم ہوتا ایک تو فجر کی نماز سے محروم ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شد صویرے صویرے فجر میں اللہ کے گھر میں آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو سیدھا دفتر ہی میں جاتا ہے بازار ہی میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے اب بتائیے جس کے ساتھ شیطانیت ہوگی اس کا دن کیسے گزرے گا اور جس نے صویرے صویرے ہی اللہ کی مدد اللہ کی نصرت فرشتے کو اپنا ہم نوا بنا لیا اس کے دل میں کتنا سکون ہوگا اور پھر اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے اسی شیطانیت کے ساتھ موت آئی تو اٹھے گا بھی اسی حال میں اٹھے گا بھی اسی حال میں اور جو یہ صویرے صویرے اللہ کے گھر میں آیا اور دن کا آغاز یہاں سے کیا اللہ کا فرشتہ اس کے ساتھ ہے امید ہے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے موت کے وقت یہ قلمی کی بھی تلقین کرے گا زندگی کے سالہ سال گزر گئے سورج چڑھتے نہیں دیکھا دن کی افتداء کوئی نہیں دیکھی سالہ سال گزر گئے تو ایک اس نعمت سے محروم ہوا کہ یہ فریضہ ضائع ہو گیا حیث عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا تاخیر سے فجر میں پہنچا کہا کیا ہوا کہنے لگا تحجد میں اٹھا تھا پھر آنکھ لگ گئی فجر قضا ہو گئی حیث عمر نے اسے ڈانٹا فرمایر میرے نظیر کہ یہ بہتر ہے تم سوئے رہو تحجد نہ پڑو لیکن فرض نماز جماعت سے پڑو فرض نماز جماعت سے یہ اتنی وڑیہ عبادت ہے پھر وہ دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں جو صرف دنیا کی خاطر اور لغویات میں بلکہ بسوقات گناہوں میں رات گزرتی ہے اور ان کی فجر مہینوں نہیں سال آل سال ان کی زندگی میں کوئی نہیں آتی تو بڑی نعمتوں سے محروم ہے فجر کوئی نہیں اور دوسری بڑی نعمت اللہ مبارک لئی امتی سی بکوریہ اپنی نبی کی درست سے جو برکت کی دعا ملی ہے یہ شخص اس سے بھی محروم ہو گیا اب یہ تفسر جا رہا ہے فیکٹی جا رہا ہے کاخانے جا رہا ہے تجارت کر رہا ہے بازار جا رہا ہے کاشتاری کر رہا ہے کھیتوں میں جا رہا ہے سر مارے لیکن اس کی آمدنی میں برکت نہیں ہو سر مارے لیکن اس کی آمدنی میں برکت کوئی نہیں ہو سکتا ہے کسرت اٹھا کے لے کے آ جائے گنتی میں زیادہ ہو جائے لیکن برکت کوئی نہیں نہ اس مال سے اسے ایمان کی سلامتی ملے گی نہ صحت میں سلامتی ملے گی نہ زندگی میں سلامتی ملے گی نہ موت میں سلامتی رہے گی برکت کوئی نہیں لے کے بہت آ گیا برکت کے بغیر آ گیا تو فطرتی نظام ہے صغیر مسلمان اٹھے اور اپنی دنیاوی مصروفیت میں مشہور ہو جائے برکت ہو گی فجر پڑی تلاوت کی اللہ کو یاد کیا روحانی ناشتہ ہوا پھر جسمانی ناشتہ ہوا پھر زندگی میں میدان میں نکل گیا مسلمان صغیرے صغیرے اللہ کے گھر میں جایا کرتے تھے آس پروز کی گلیوں میں جب گزرتے تو گھروں سے ایسی کسرت سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی جیسے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہیں تو بھن بناڑ کی آواز آتی نہ صرف یہ کہ مرد اللہ کے گھر میں صغیرے صغیرے آتے گھر کی عورتی بھی صغیرے صغیرے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تصور نہیں تھا مسلمانوں کے ہاں کہ ان کے ہاں صبح ہو اور فجر اور تلاوت نہ ہو تصور نہیں تھا پھر برکت کیوں نہ ہوتی گھر پکے تھے یا کچھے تھے بڑے مبارک تھے غربت کی زندگی تھی یا عبیری کی بڑی مبارک زندگی تھی آمدری بہت تھی یا تھوڑی تھی لیکن رزق میں برکت بہت تھی یہ فطرتی نظام تھا اور آج سب کچھ ہے کسرت ہے لیکن اپنے حبید کی برکتوں سے برکت دھری دعاوں سے محروم ہے پھر کہاں سے برکت لائے گا زندگی کی الجھنے زندگی کے پریشانیاں زندگی کے مسائل زندگی کے عزمائش روز و روز بڑھتی چلی جا رہی ہے حل چاہتا ہے وظیفہ کر کے حل چاہتا ہے وظیفہ پڑھ کے صبح پھر بھی نہیں اٹھے گا اپنے نبی کی دعا پھر بھی نہیں لے گا بلکہ بس اوقات نادان یہ سمجھتا ہے میں تو بڑا ہی پارسا ہوں بس کسی کی نظر لگ گئی ہے میں بڑا ہی پارسا ہوں کسی کی نظر لگ گئی ہے یہ نہیں دیکھتا کہ نحوصت کا انتظام تو میں نے اپنے گھر سے انتظام کر رکھا یہ بیٹی یہ بیٹا یہ بیوی یہ شہر کوئی بھی تو صبح کوئی نہیں اٹھا جب ساری ایسی نحوصت اکٹھی کر رکھی ہے تو برکت کیا ہوگی تو مبارک زندگی تھی مسلمانوں کی راتوں کو سو جانا صبح صویرے اٹھا چلو تحجد کوئی نہیں تو فجر تو ہو رات بھر قیام کوئی نہیں تو صویرے کچھ تلاوت تو ہو کچھ مسلمانوں کی زندگی تو نظر آئے تو یہ سطرتی نظام کا زندگی کا صویرے اور دنیا میں عرض کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی پر ایمان بھی نہیں رکھتے قرآن کو سچا بھی نہیں مانتے انہوں نے اپنی دنیا بھی سوارنے کے لئے دنیا سوارنے کے لئے اور اپنی صحت کی اپنی صحت کی بہارے کے لئے انہوں نے زندگی کے ترتیب بنا رکھی ہے صویرے اٹھتے ہیں شام جلدی گھر پہنچتے ہیں اپنی دنیا سوارنے کے لئے اور ہماری تو دنیا آخرت اس سے وابستہ تھی لیکن بدقسمت ہی ہمارے ہاں جب کوئی سطح پہ کچھ اس قسم کے فیصلے ہونے بھی جانے لگتے ہیں چونکہ وہ انصاف پر بپنی نہیں ہوتے ذاتی مفادات پیش نظر ہوتے ہیں تو وہ قابل عمل بھی نہیں اگر قومی اور منی طور پر ہونے بارے فیصلے انصاف کی بنیاد پر ہر شخص کے لئے یقصہ ہوں ہر شخص کے لئے یقصہ ہوں اور وہاں ذاتی مفادات نہیں قومی اور منی مفادات پیش نظر ہوں تو پھر ان حکامات پر اور ایسے فیصلوں پر عمل کرنا بھی آسان ہے نفاظ بھی آسان ہوتا ہے لیکن جب قومی سطح پہ ہونے والے فیصلے نائنصافیوں پر ہوتے ہیں تو پھر اس سے نفرت انتشار اور بڑھتی ہے کچھ خیر کے وہاں امید نہیں ہوتے ہمارے ہاں ہر شخص کے لئے رویے اور ہر شخص کے لئے فیصلے کے پیمانے مختلف ہیں پیمانے مختلف ہیں انصاف ناپید ہے تو اگر یہ قومی سطح پہ ہونے والے فیصلے انصاف پر ہو اور قومی اور ملی مفادات کو پیش نظر رکھا جائے تو سبھی کا اس میں بھلا ہے قوم کا بھی بھلا ہے مسلمانوں کا بھی بھلا ہے وطن کا بھی اس وطن عزیز کا بھی بھلا ہے اور سب سے وڑھ کر دینی دنیاوی لحاظ سے مسلمانوں کے لئے اس میں بہت سارے فوائد ہیں موسیقی